اسلام علیکم اکثر ماں باپ اس بات پہ پریشان نظر آتے ہیں کہ ان کا بچہ بار بار الٹی کر دیتا ہے چھوٹے بچے اکثر الٹیاں کرتے نظر آتے ہیں آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بچوں میں الٹیاں کرنے کی کیا بڑی وجوہات ہیں چھوٹے بچے جب الٹی کریں تو اس کی سب سے بڑی وجہ گسٹرو بیماری ہو سکتی ہے گسٹرو ایک ایسی بیماری ہے جس میں میدے اور آنتوں میں انفیکشن ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ بار بار الٹی کر سکتا ہے بچے کی الٹی کرنے کی دوسری بڑی وجہ فوڈ الرجی ہے اکثر خوراکوں کی وجہ سے بچے کو الرجی ہوتی ہے جس سے بچہ وومٹ کرتا ہے یا الٹی کرتا ہے اگر بچے کا حازمہ کمزور ہے تو بھی بچہ بار بار وومٹ کرے گا ناظرین اگر آپ کے بچے کا گلہ خراب ہے اسے تیز بخار ہے یا اسے میدے کا کوئی انفیکشن ہے تو بھی بچہ بار بار الٹی کرے گا ڈیر ویورز اکثر مائن جو ہیں وہ بچوں کو باہر کا دودھ پلاتی ہیں اور اس دودھ پلانے کے بعد بچوں کو حرکت نہیں دیتی ہیں دودھ پلاتے ہوئے بچوں کی پوزیشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتی دودھ پلانے کے بعد بچے کو کندے سے لگا کر تھپ تھپاتی نہیں ہیں جس کی وجہ سے اکثر بچہ الٹی کر لیتا ہے ناظرین چھوٹے بچوں کو ہرنیاں بھی ہو سکتی ہے ہرنیاں کی صورت میں بھی چھوٹے بچے الٹیاں کرتے ہیں اکثر اوقات مائن بچوں کو ضرورت سے زیادہ دودھ پلا دیتی ہیں اور وہ دودھ جو ہے وہ بچہ اسی وقت وومنٹ کر دیتا ہے ناظرین بچہ جس بوتل میں جس فیڈر میں دودھ پیتا ہے بعض اوقات اس فیڈر کا جو نپل ہوتا ہے وہ اس کا سراخ کھلا ہوتا ہے اور دودھ کے ساتھ ساتھ ائر بھی بچے کی پیٹ میں چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ وومنٹ کر دیتا ہے ناظرین بچہ جب الٹیاں کرتا ہے تو اس کا پانی جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے بچہ ڈی آئی ڈریڈ ہو جاتا ہے ایسی صورت میں آپ فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں ایک آج وومنٹ کرنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کا بچہ ایک سے زیادہ وومنٹ کرے تو آپ کو فکر مند ہونا چاہیے اور فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے ایسی صورت میں کہ جب بچہ بار بار وومنٹ کر رہا ہو یا اگر خدا نہ خواستہ وومنٹنگ کے ساتھ یعنی الٹی کے ساتھ ساتھ بچے کو بلڈ آ جائے یعنی وومنٹ میں بلڈ آ جائے تو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر لیں شکریہ لڈ آ جائے شکریہ ساب بنے